نشیط رانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو بنان سنی شعور کبوتر پروی سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ عمران مانی کی صد پر صحیح اب ان کا پہلے تو اڑنے والے سیٹ اپ دیکھا تھا بریڈنگ سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حیدر صاحب سلیٹی لاکھو والے تو کچھ پوائنٹس ان سے بھی سیکھیں گے سکھائیں گے تو اب ان سے ملتے ہیں یہ آگئے جی استاد حیدر صاحب جی استاد جی کیا آل ہے ٹھیک آگئے دوبارہ آپ کو ہم نے زحمت دی ہے تو اب تھوڑا سا کبوتر بازی پر گوشنی ڈالیں ایک اچھے کبوتر میں کیا کیا نشانی ہونی چاہیے یہ ماری بلیڈ پرانی ہے یہ کیسر بھائی کے گھڑکی ہیں یہ اب ہم نے جوڑوں میں ڈالی ہوئی ہے اس کے تین چار بھائی اوپر بھی ہیں اوڑے ہیں اور اچھے اوڑے ہیں ان کا یہ کندہ دیکھیں پر کی بناوٹ دیکھیں اس کی دوم دیکھیں پروں کی شیئر دیکھیں یہ دیکھیں پروں میں کیا پوائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ پر رہے ہیں انہیں والے پر میں ہیں یہ ہمارے اچھے کبوتر ہیں اچھے پر ہیں ہم اس کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت اچھے پر تو ہیں لیکن بناوٹ کیسے ہونی چاہیے اس میں بناوٹ بہت سے سمجھیں کہ ایسی بناوٹ جونسی نا یہ ہمیں اوپر بتایا تھا کہ اس کبوتر ہمیں تین پر ہیں یہ گول پر ہے شروع سٹارٹ کے جو تین پر ہیں جو یہ تین پر ہیں یہ پر ہے نا یہ اسے الہ یہ بہت اچھا ہے جس کا نوہ پر بڑا ہے یہ پر نہیں اچھا بھائیا یہ والا نہیں اچھا ہے یہ پر اچھا ہے اور جو تین ایک جیسے وہ بہت اچھی یہ اس کا دیکھنا بھی کریز میں ہے اس کا دسوہ پر ابھی آ رہا ہے تو ہم کو دوسرا کبوتر دیکھتے ہیں آپ کو اس کے مطلب بتاتے ہیں یہ ہمارے بڑے اچھے کبوتر ہیں یہ کیسر بھائی کے گھر کے ہیں اور اچھا ڈالٹ ہے دیکھیں کیسر بھائی دیکھیں یہ اپنا پر آنا پر چھوڑنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی دنگ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں اور یہ بھی مارے اچھے کبوتر ہیں مانی بھائی کے یہ تین چار سال سے یہ بھی مارے اچھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اپنے دیکھیں اس کے نالیں کلر بھی دیکھیں اس کا یہ ٹیڈی کبوتر ہے یہ مانی بھائی کے پرانے کبوتر ہے اس کے نیچے بھی جو جب چھاتی نا تو یہ نیچے بھی اُٹھے تھے مارے یہ ہمارے ساہد کے ابکت کے بھی اُٹھے ہیں اچھے اچھے ایک ٹکے ہیں دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں پڑ پہ پڑ کیسے چڑھو گا ہے ان کبوتر کو کیا کہتے ہیں ان کبوتر کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ٹیڈی کبوتر ہے یہ ہمارے پڑانے کبوتر ہیں چھ سا سال سے آ رہے ہیں مانی بھائی کے کبوتر ہیں دو تین سال ہوئے ہیں اب اس کردل ڈانا شروع ہو گیا ہمارے کبوتر بازی کے ایک بزرگ ہیں لالا عبدالماجید عوان صاحب بہت پیاری شخصیت ہے وہ بھی اس ٹیم دیکھ رہے ہیں آن لائن ہے ہمارے سال یہ اردل بھائی یہ دیکھائیں مکھی والے یہ فاہد بھائی کے گاڑ کی ہیں یہ مکھی والے کبوتر ہیں بہت اچھا اردل ہے اس کو مکھی والے ہم ایسے کہتے ہیں کہ اس کے یہاں پر بہت نشان ہے اس میں تو نہیں ہے اس کے ماں باگ اور جتنے بچے بھی نکلتے ہیں اکثریت میں ان کو اوپر بہت کالا چھاپا تھا جس کو ہم نے مکھی والا نام آج سے زکارے ہو جائے گا یہ فاہد بھائی کے گاڑ کی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اردل ہے اس کبوتروں کا یہ تھوڑا کریز میں یہ ہے دیکھیں ان کے پڑوں کی شئے دیکھیں اگر آپ دوسرا کو لگتا ہے دوسرا دوسرا اصل میں یہ کبوتروں نے کریز کھائی ہوئی ہے یہ پان نہیں کرنے ہیں کلر دھو یہ بھی چار پانچ سال سے ان کے بینڈ بھائی پاہت کے گاروں خود بہت دوڑ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دوم دیکھیں یہ دیکھیں آؤٹ کلاس یہ ماری مادہ ہے یہاں پر اڑی بھی بھی ہے شام تک بازیوں میں بھی اب ہم نے جوڑوں میں ڈالی بھی ہے اور اس کے بچے بھی تک ہم نے جوڑے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے شہر داری میں ہم نے اپنا نام رکھا ہے اپنا نام رکھا ہے ان کی دم دیکھیں یہ شام تک مادی اڑی بھیا ہے صحبیہ سے فاروٹ بھوٹا صاحب آن لائن ہے دوم دیکھیں یہ مانی بھائی کہ بہت پرانے کو بتا رہا ہے یہ بھی ہم نے بھائی جوڑا ہمارے مانی بھائی ہے نا یہ کبوتر ہے لال باچھا ہم نے ان کا نام رکھا ہو گیا ایک ہے یہ بہت اچھے رہنٹ ہیں بہت زبردست بچے ہیں اوپر اور آئی سے نہیں یہ تقریبا پچھلے بہت 23 سال سے یہ کبوتر مارے ساتھ ہے اور ماشاء اللہ اتنے بچے اڑا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ مانی بھائی کی گھر رہے ہیں لال بادشاہ کبوتر ہے دھوم دیکھیں اس کی ویڈ اس کا ہے ہی نہیں ہے دوڑی ہے دوڑی ہے یہ کن ہے یہ المانی بھائی ہے خاکی کیوں ایسی میں ہیا ہے پڑھا نکال دے گیا ہے یہ اس کے دنیا ہے پیل سکتا ہے میں نے دوسری زب کو اس کے پیل سکتا ہے کیا سکتا ہے چلاتا پڑھا لے گا ساری خوشک پر دے یہ کتیس نمبر جوڑا ہے ماشاءاللہ بڑا چار زلدہ اس پر دے بہت اچھا زلدہ یہ خاکی ہوگا آخری بات پوچھتے ہیں ہم ساد حیثت صاحب سے اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے ساد جی ویسے تو کافی عرصے سے شوق کر رہے ہیں آپ کوئی کبوتروں میں کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں جو نہیں زیادہ تا لوگوں کو پتا ہے تاکہ تو لوگوں کو بھی علم میں آئے اور جو آپ کے مشاہدے میں آئے کہ یہ پوائنٹ ایک ایسا ہے کہ جس کبوتر میں ہے آؤٹ کلاس ریزلٹ دے گا بچے بھی اڑھائے گا آگے سے بریڈ بھی چلائے گا کبوتر کی چونچ اس کے نو ایک جیسے ہوں تو جوڑوں میں اچھے رہتے ہیں ان کی اڈی جوڑ ساتھ ہے بلکل بایا نہیں ہے وہ بھی بہت اچھے کبوتر ہیں یہ تو پوائنٹ ہے تھوڑے سے کومن تقریباً سب کو بھی معلوم ہے کوئی ایک ایسا ایسا پوائنٹ ہو جو ہے یہ کسی کسی کو پتا ہے اور یہ پوائنٹ جدھر آپ ان کے مشاہدے میں جدھر جدھر آئے وہاں وہاں کبوتر نے کام کیا دیکھو جی ہم نے تو شہر میں جتن بھی کبوتر اڑھائے اس طرز کے رکھی ہیں اور اس طرز کے اڑھائے ہیں شہر داری کا باہر گرزرٹ میں بہت فرق ہے شہر والے کبوتر جو ہے نا شہر والے کبوتر یہ اڑھے ہیں یہ ادھر بھی جا کر لیکن باہر والے کبوتر ہم نے بڑی جہوں سے لے کر رہتے چھوڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریزرٹ نہیں آیا ہم نے یہ جو بتایا نا آپ کو یہ شہر داری کا بہترین ریزرٹ ہے یہ شہر داری کا بہترین ریزرٹ ہے یہ شہر داری کا بہترین ہمارے پاس ریزرٹ ہے یہ جی تھے استار حیدر صاحب اور عمران مانی صاحب کے بریڈر کبوتروں کا بھی آپ نے شوق کیا کچھ سیٹ اپ آپ کو میں اس طریقے سے دکھا دیں تو بڑا کمرہ انہوں نے دیا بھائی بڑے شوق سے بڑی خوبصورت آپ کے بنوائی ہوئی ہیں کبوتر مار بڑے گئے بڑا کبوتر اچھا کعب کے تو میں نے دیکھیں کافی یہ جو پھٹیاں لگوائیں یہ جو پھٹیاں یہ کس چیز کے لئے یہ ہانہ باند کرنے کے لئے نہیں وہ پڑی ہوں گے کہ جوڑا کوئی باند کرنے یہ کس بڑوں کی اس کے لئے خوبصورت یہ کیا تمہارا ٹیڈیوں کا ٹیڈیوں کا ٹیڈی ہے جی علی بھائی بھی آج اس ٹائم علی بھائی بھی آن لائن ہے علی بھائی وارس نے آری والے ماشاءاللہ بہت ینگ پلیئر ہیں بڑا اچھا ان کا بھی ریزولٹ ہے تو انشاءاللہ علی بھائی کی طرف بھی جلد چکر لگے گا علی بھائی تیار رہنا آپ نے انشاءاللہ آپ کی طرف لگے گا چکر یہ امران بھائی کا آپ نے بریڈنگ سیٹ اپ دیکھا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اور امید کرتے ہیں کہ نیکس ویڈیو ایک اچھی چھت ایک اچھے شوقین کے ساتھ آپ کو اچھا شوق کروانی کروائیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ